السلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ ڈسکرس کریں گے کیلکولس کی ایک اور ٹاپک انکریزنگ ڈیکریزنگ فنکشنز کو اس کے بعد ہم لوگ آئیڈنٹیفائے کریں گے اس ٹاپک میں ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ کیسے انٹرولز کو دیکھا جاتا ہے کہ کس انٹرول پر فنکشن انکریزنگ ہے اور کس انٹرول پر فنکشن ڈیکریزنگ ہے اس کے بعد ہم لوگ کچھ اگزیمپلز دیکھیں گے ایزی سے لے کے ڈیفیکلڈ اور اگر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی میرے چینل ہیومن ٹھنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی میری موٹیویشن ہے ڈیکریزنگ فنکشنز انہیں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایون اور آرڈ فنکشنز کا پتا ہونا چاہیے ایون فنکشنز کیا ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی فنکشن میں ایکس کی جگہ مائنس ایکس کو ریپلیس کریں اور ہمارے پاس فنکشن انچینجڈ ہے مطلب کہ کوئی فرق نہ ہے اس فنکشن میں تو وہ فنکشن ہمارے پاس ایون فنکشن ہوتا ہے اور اگر ہم فنکشن میں ایکس کی جگہ مائنس ایکس ریپلیس کریں اور ہمارے پاس فنکشن نیگٹیو ہو جائے تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے آرڈ فنکشن even function y-axis کے respect سے symmetric ہوتا ہے اور odd function ہمارے پاس اور region کے respect سے symmetric ہوتا ہے یہ ہم آگے examples میں دیکھیں گے ہم اس lecture میں فوکس کریں گے کہ function interval پہ کس interval پہ increase اپنے پورے interval پہ یا اپنی پوری domain میں کہاں پہ increase کر رہا ہے اور کہاں پہ decrease کر رہا ہے function جب up جائے گا left سے right تو وہ function ہمارا increasing ہوگا اور function اگر ہمارا downward مطلب down جائے گا from left to right ٹھیک ہے نا left to right تو function ہمارا decreasing ہوگا functions کو identify کیسے کیا جاتا ہے یہ کافی ایک lengthy topic ہے جس پہ میں لیدہ سے ایک ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے باقی ہم لوگ increasing decreasing کے پورے aspect کو کور ضرور کریں گے اس میں اس lecture میں ٹھیک ہے نا اب ہم دیکھتے ہیں steps کہ ہم نے increasing decreasing functions کیسے نکال لیں تو سب سے پہلے ہمیں function کا derivative لینا ہوگا ٹھیک ہے step 1 step 2 ہم derivative کو equal to 0 رکھیں گے اور x کی جو value ہمارے پاس آئے گی minus infinity سے infinity کے درمیان جو x کی value آئے گی ہم اسے break کر دیں گے means کہ جو x کی value مثال ہے x کی value 0 آ جاتی ہے تو minus infinity سے 0 minus infinity سے 0 کے درمیان ایک interval بنائیں گے اور 0 سے لے کر infinity کے درمیان ایک interval بنائیں گے ٹھیک ہے اور step 5 ہمارا کیا ہوگا ہم لوگ پہلے اس interval کے درمیان کوئی value جیسے کہ minus 1 ٹھیک ہے x is equal to minus 1 ہم function کے derivative میں put کریں گے اگر function ہمارے پاس positive آتا ہے تو increasing ہوگا اور اگر ہمارے پاس negative answer آتا ہے تو function decreasing ہوگا اب ہم لوگ کچھ examples کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی example ہے ہمارے پاس y equals to minus x cube اگر ہم اس function کا derivative لیں تو ہمارے پاس minus 3x square آتا ہے اور اگر ہم اس derivative کو equal to zero رکھیں تو یہ ساری terms ادھر چلی جائیں گے اور x equals to zero ہو جائے گا its means کہ ہمارے پاس minus infinity سے infinity کے درمیان zero ایک value آ گئی ہے تو ہم نے interval کو break کر دینا minus infinity سے zero zero سے infinity اب اس interval کے درمیان میں کوئی بھی value اگر ہم function کے derivative میں put کریں تو اگر ہمارے پاس answer negative آیا تو decreasing اور اگر positive آیا تو increasing اسی طرح ہم اس پورے interval میں سے بھی ایک value لیں گے اسے derivative میں put کریں گے اور ہمیں دیکھیں گے کہ answer ہمارا positive آتا ہے یا negative ہم ادھر ایک example دیکھ لیتے ہیں کیا تھا ہمارے پاس y prime equals to minus 3x square ہم لوگوں نے یہاں پہ x minus 1 put کرنا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس minus 3 square ہے ہر negative term کو square کر دے گا positive کر دے گا تو یہ ہمارے پاس answer آگیا minus 3 means کہ minus infinity سے zero کے درمیان میں ہمارے پاس negative value آ رہی ہے جب function interval کے درمیان کوئی negative value آیا تو means graph decreasing ہے اس interval میں اور اگر ہمارے پاس positive interval put کر دیتے ہیں x is equal to 1 put کر دیتے ہیں second interval میں سے کوئی value لے رہے ہیں تو پھر یہ positive term تو positive بھی رہے گی answer ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 3 اور 1 ٹھیک ہے minus 3 آ جائے گا means کہ دونوں intervals میں ہمارے پاس negative value آ رہی ہے اور graph ہمارا decrease کر رہا ہے دونوں intervals ٹھیک ہے decrease کہاں سے ہوتا ہے left سے right دیکھو نا یہ function left سے right جو ہمارے پاس decrease کر رہا ہے پھر left سے right ہمارے پاس decrease کر رہا ہے ہمیں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم لوگ graph draw کریں ہمیں صرف بتانا ہوتا ہے identify کرنا ہوتا ہے کہ اس interval پہ decreasing ہے اور اس interval پہ decreasing ہے یا increasing ہے لیکن اگر ہمیں draw کرنا پڑ جائے اب یہ draw کرنا پڑ گیا تو ہم لوگوں نے جو function ہے نا original function اس میں اگر ہم y zero put کریں تو y کے zero put کرنے پہ x بھی ہمارے پاس 0 y one put کریں تو y one put کرنے پہ minus one y one پہ ہمارے پاس minus one minus one پہ ہم یہ point یہ point آ جائے گا ہم نے draw کر لیا پھر y two پہ ہمارے پاس minus eight آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے اس طرح ہم نے graph کو draw کر لینا ہے اور یہ دیکھو ہمارے پاس odd function ہے اور odd function origin کے respect سے symmetric ہوتا ہے means کہ اگر ہم ایک یہ point لے لیں یہ point لے لیں تو یہ origin کے respect سے symmetric ہوتا ہے یہ لہذا سے میں آپ لوگوں کو اس کے پہ یہ ویڈیو ضرور بتاؤں گا پر میں ہم اپنے topic پہ رہتے ہیں second example ہمارے پاس y equals to under root minus x اب اس کا ہم نے derivative لے لیا minus one over two under root minus x equals to zero رکھا تو x ہمارے پاس zero ہی آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس function کی domain دیکھیں x کی کوئی بھی positive value one سے لے کر infinity تک ہم کوئی بھی value پوٹ کر رہے تو function define ہو جاتا ہے تو اس function کی domain ہی minus infinity سے zero ہے جب ہم ہی تر minus one پوٹ کریں گے تو positive ہو جائے گا means کہ x کی جگہ x کی جگہ ہمیں ساری negative values پوٹ کرنی تب ہی ہمارے پاس function define رہے گا تو اس کی domain جو ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس minus infinity سے zero ہے zero ہم لوگ پوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ function and define نہیں ہوگا باقی اب ہم لوگوں نے اس کا جو derivative تھا یہ والا اس میں ہم نے اس interval کے درمیان سے ایک value پوٹ کی ادھر ہم لوگ پوٹ کر دیتے ہیں minus one minus one پوٹ کرنے سے یہ positive ہو گیا one ہو گیا means کہ minus one over two جو کہ ہمارے پاس negative ہے means کہ function ہمارے پاس اس interval پہ decreasing ہے تو یہ left سے right ہمارے پاس function decrease ہو رہا ہے اور اگر function میں values put کرنی ہو تو original function جو ہے y0 پہ x0 y1 پہ minus اس طرح values ہمیں ملتی جائیں گے اور ہم اسے graph draw کر سکتے ہیں اور اس function کی کوئی symmetry نہیں ہے important examples دیکھتے ہیں function y equals to minus x3 x کی power 3 by 2 ہم نے اس کا derivative لیا minus 3 over 2 x 1 by 2 3 over 2 سے minus 1 کیا تو 1 by 2 آ گیا ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس under root کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے اس function کو equal to 0 رکھا تو x equal to 0 اگر ہم یہ derivative دیکھیں اس derivative میں x کو negative put کریں تو function پھر ہمارے پاس complex ہو جائے undefine ہو جائے گا تو اس کی domain اس function کی domain ہمارے پاس x کی positive values کے لیے means کے 0 سے لے کر infinity تک یہ ہے اس function کی domain ہمیں domain بھی دیکھ نہیں ہے تو ہم اس derivative پہ اگر x کی positive values put کریں کوئی بھی interval سے value لے لیتے 1 تو function ہمارے پاس کیا آ گیا decreasing x کی کوئی بھی value اس پورے interval میں جو بھی value put کر لیں function ہمارے پاس decreasing ہی آ رہ ہے 0 سے infinity تو left سے right ہمارا function decrease کر رہا ہے ٹھیک ہے اور function ہمارا decrease کر رہا values put کریں تو ہم function کو بھی draw کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں تاں کہ میں اپنی